موسیقی یا خواجہ میری لوت فقط تم سے لگی ہے یا خواجہ میری لوت فقط تم سے لگی ہے اجمیر کی گلی میرے مرشد کی گلی ہے اس در سے چا بتاؤں کہ کیا چا ملا مجھے بس اتنا سمجھ لو بس اتنا سمجھ لو میری تقدیری جگہ ہے بس اتنا سمجھ لو میری تقدیری جگہ ہے جس قوالی کو ہم نے گایا ہے اور جس قوالی جن کے لیے ہے وہ ہمارے ہندوستان کے کیا پوری دنیا کے ایک مائناس ولی ہیں جن کو کہا جاتا ہے فاجر عیم نواز اب جس چیز میں ایک ولی کا نام آجائے ذکر آجائے تو انشاءاللہ ہم میز رکھن اللہ کی ذات سے کہ وہ اللہ نے چاہت کام ہے ہوئے گی اور ہم نے الحمدللہ کافی محنت کی ہے ہم نے بھی اور ہماری ٹیم نے جو اس کے پروڈیسر ہیں ڈائریکٹر ہیں ہم سبھی لوگوں نے مل کے کافی محنت کی ہے اور باقی آپ نے سن بھی لیا ہے دیکھ بھی لیا ہے انشاءاللہ اور اللہ نے چاہت ہو اللہ کی ذات سے مجھے جائے یہ آجمیر کی گلی انشاءاللہ گلی گلیوں بجے گا یہ ہمارا آناس ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہم نے جو بھی ابھی بطر خاناکر ہو چاہے گی تو سب کے ساتھ میں بڑے ان کا اپنا ہے سب کچ اور بینہ جی کے لیلکس لکھے ہوئے ہیں اس میں اور اپنا خواجہ جی کے اس میں آپ کا پیس دیا ہے سب کچھ اور اید کا ایک ماحول ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے یہ لانچ کرنے کا اور یہ پروگرام کرنے کا اور ایک پیس دیا ہے تو مجھے کیا سپیشل رہے گا راجو رائے اس پیسل کی بات کریں تو ہماری کچھ ٹھیمز ہیں جو کی جو کی سب سے ڈیفرینٹ ہیں ہم چاہتے ہیں جو بھی ہو وہ ڈیفرینٹ طریقے سے ہو جیسے کی آپ نے یہاں دیکھا ہوگا دکھا پالی کے ساتھ میں اور بھی ہم نے سارے فیچرز کیا ہے جو کی ان کے اپنے بردو تھے اس کی وجہ سے ہم نے یوز کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں آگے آتے ہیں آگے ٹائم پہ ہم بھی اور بھی جو بھی جتنے بھی ہم وہ بنائیں گے پروجیکٹ ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ڈیفرینٹ لے کر آئیں گے اور ایک پبلک میڈیا کو اور ایک ٹی وی کو چینل کو ہم بچ اچھا نام دینا چاہتے ہیں آپ کی بہت ساری ویب سیریز بھی آ رہے ہیں یا ایک ہماری اس کے بعد میں ایک ویب سیریز آ رہا ہے وہ بھی ابھی جلدی میں آنے والی ہے تو اس کو بھی ہم نے کیا آیا اس میں بھی کچھ بیٹر ہی ملے گا آپ کو دیکھنے کے لیے اس کے سٹار کاسٹ ہیں اس میں اپنا مرنال جین ہے اور اپنے سونا مرو رہا ہیں اور بھی سنگھ اور اترم کچھ بکرم کچھر ہیں اس میں اپنے اور انپم کھائسی کے ساتھ میں ہماری مووی ہے جو تھیٹے کرنیوز کر رہے ہیں وہ اس میں انپم کھائسی کے ساتھ میں ہے وہ تھوڑا سا کنٹروورسل ہے سب کو دیکھنے میں پر مد آئے گا ترمید کر کے لیے ہم انچاندی بری اسی فلو میں ایک لگاو ہے اسے درگا سے وہ بیٹھے بیٹھے چیزیں لکھوئی یہ ہمارے بہت خریب ہیتر ہیں میں نے جب دیا کہ کچھ کام آ سکتا ہے اور انہوں نے اتنا خوبصورت انہوں نے بدایا نہیں کہ اس پیلے لے جا رہے ہیں لیکن جب سر کا نام آیا جب دیکھا میں نے ویڈیو اس سے بہتر وہ ہی نہیں سکتا تھا جس طرح سے بنایا گیا اور کئی نہ کئی اس میں بابا کا آشیروات ہے آواز سے لے کی بنانے سے لے کی ایک انٹینچر تھا بہت خوبصورتی سے دکھا رہا گیا اس کے لئے پوری ٹیم کا میں پرسنالی دھنجواد کروں گا ایک چھوٹے سے شبد کو کتھا کرامات کتھی خوبصورتی کے ساتھ دیش کے دلوں میں بٹھایا جاتا ہے اس کا عدگول اس کو عقین پر چھوٹے آپ کمیشنل موسک کے پر ایک پر جانری پر فوکس نہیں کرتے آپ کمیشنل موسک کے پر سوچ رہے ہیں خوبصورتی اور ہزال خوالی اور ہمارے جو جو نیا جنریشن جنریشن او پر تارگیٹ کریں او بچن بھائی اور کارن بھائی جوڑی اتنی پیاری ہے کہ وہ دونوں ایک بوسرے سے اپنے آئیڈیاز سوچ رہے ہیں اور سامنے آتا ہے جو پبلک پسند کرنا چاہے ہیں اگر آپ سوچ رہی کی نئی موسیقی کیسی ہونے والی ہے تو یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ what all they're working on راب سے لے کر کمیشنل موسیقی سے لے کر everything which the audience wants میرے خیال سے عراجورہ انترین میں جانتے ہیں first time in my life میں اجمے شریف گیا first time میں اپنے پورے کریئر میں قوالی کی ہے تو the whole experience جو لوگ اتنے دور سے آتے اجمے شریف بہت الگ تھا اور سب سمجھنا ہے کہ اتنی خوبصور طریقے سے انہوں نے پورا ویڈیو بنایا ہے وہ جو قوال تھے مجھے لگتا ہے کہ یہ میری لائف کا بیسٹ قوالی موسیق تھا and in fact اجمے شریف میں جاکے مجھے دربار میں جاکے یہاں تھوڑا سا shoot کرنے مل گیا i think so it's one of the best things in my life and میں ضرور بچن بھائی اور کرن بھائی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ young entrepreneurs جیسے کہ آج کل بہت start-up شروع ہو رہے ہیں تو ایک young talent to promote کرنا یہ ان کا next vision ہے Rajura Entertainment and i think so ایسے vision کے لیے ہمارے انڈسٹری میں سک زرودے جہاں پر نئے established لوگوں کو پہلے چانس دیا جاتا ہے بہت یہ نئے لوگوں کو چانس دے رہے تو i think so that's fantastic for them and thank you so much بچن بھائی اور کرن بھائی ایسے ٹائم پہ آیا جب گانا جس پر فورمانس start ہو رہا تھا and i consider myself very lucky because میں نے actual گانے سے پہلے live version سن لیا and گانا تو سننا ہی دیکھا ہی بعد میں رونال has done a fab job سارا has done a fab job and the singing i think میں بہت چھوٹا ہوں کمنٹ کرنے کے لئے singing پہ but as a listener i really really loved it i really loved it سنگیتگار دیلیپسین اور آپ کو بتاتے ہیں بڑی خوش ہو رہی ہے کہ ہر راج آری کا جو فاجہ گریب نواز کے نام سے جو کسٹ ریلیز ہوا ہے حجمیر کی گلی میں بہت ہی پیار آلوم ہے اور اس کے جو سنگر اور میز ڈیکٹر ہیں سابری بردر جنہوں نے بہت ہی اچھا کمپوز کی آر بہت ہی اچھا گیا پلس جتنے بھی بچوں نے اس میں دونوں نے ہی رو ہی رو نے کام کیا بہت ہی اچھا اور ایک نیا مطلب ایک کام شروع ہوا ہے نئے کمپنی شروع ہوئی ہے ہاں before in fact i say anything on راج آری انٹرٹینمنٹ and you know the music that سابری بردر has created let me first tell you i am personally a big fan of the phenomenal music that you have created yourself in the past so i am looking forward to a lot of you know good work in the coming future but yes now coming back to this special occasion iftari ke din hum ek bhoop surat bhooti auspicious then a presentation kar rahe hain i wish rajo ri entertainment and sabri brothers obviously you know all the best on this beautiful blessed auspicious occasion of miftari